سبسکرائب کیجئے انیس ہیلتھی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائے ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آپ نے ہر میڈیکل سٹور کے اوپر سے جا کر ایک دواغ ضرور خریدی ہوں گی جو ایسیڈیٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ صاحب میڈیکل والے بھائیاں ہمیں ایسیڈیٹی کی گولی دے دیجئے اور آپ وہاں سے وہ میڈیکل والے بھائیاں ایسیڈیٹی کی گولی دے دیتے ہیں اور آپ وہاں سے اٹھا کر لے کر گھر پر آ کر اسے کھا لیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسیڈیٹی کی دواغ آپ کی شریر کے اوپر جو اب بغیر ڈاکٹر کی صلاح کے لیے گئی ہوں گی وہ کتنا مزیر اثرات بنا سکتی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دوستو ایسی ہی ٹائبلیٹ کے بارے میں رینٹیک ڈی کے بارے میں ہم اس کے اندر بات کریں گے جس کے اندر رینٹین ڈین ڈی کے بارے میں ہم اس کے بات کریں گے جس کے اندر رینٹی ڈین اور ڈامپیڈی ڈان پرڈکٹ کنٹیل کرتا ہے دوستو یہ پرڈکٹ آپ کو آسانی سے ہر میڈیکل سٹور کے اوپر مل جائیں گا اس کے اندر دو پروڈکٹ ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر رینیٹیڈین ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو آپ کو ایسی ڈیٹی کے لیے بہت بڑیہ پروڈکٹ ہے دوسرا میں آپ کو بتا دوں دومپریڈون اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہترین پروڈکٹ ہے آپ کی الٹی کے لیے اور آپ کو اگر میگرین ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو الٹی آتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑیہ پروڈکٹ ہے آپ کو آسانی سے ہر میڈیکل سٹور کے اوپر یہ دریافت ہو جائے گا لیکن ایک بات کا خیال آپ ضرور رکھیں بغیر ڈاکٹر کی صلاح کے اس میڈیسین کو بھی آپ استعمال نہ کریں بہت بار دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ کو سی ویر ایسی ڈی ٹی ہو جاتی ہے اور آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں اور اس کا غلط استعمال آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آگے چل کر بہت ساری ایسی میڈیسین لینی ہوتی ہے جو آپ کو دوسرے انفیکشن کی وجہ سے کام نہیں کرتی ہے اب اس کے اوپر میں آپ کو بدا دوں کہ اس کا استعمال کس طرح سے کیلتا ہے دوستو کھانے سے پہلے چند بیس منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اس کا استعمال کریں تو یہ بہت ہی بڑیہ ریزلٹ آپ کو دے گا لیکن بہت بار لوگ کھانا کھانے کے بعد اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی اور ایسی ڈی ٹی کو بڑا دیتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری ایسی ڈی ٹی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کا یہ کارن ہوتا ہے جو سیلف میڈکیشن کی وجہ سے اس میں آیا ہے سیلف میڈکیشن کو جتنا سے ہو سکے اتنا وائٹ کریں ورنہ آپ کو اس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں رینیٹیڈین کی وجہ سے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ سپریسیو ہیں اور ایسیڈ کو کم کرنے کا اس کا ذمہ ہے اگر بہت زیادہ ایسیڈ کو یہ کم کر دیتا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر جو پی ایچ لے والا ہوتا اس طمک کا وہ برابر مینٹین نہیں ہوگا اور جس کی وجہ سے آپ کا شریر کے اندر پچن کریا پھر ایک بار بگڑ جائیں گی سب سے پہلے ایسیڈیٹی کے وجہ سے بگڑی تھی اور پھر اس کے سیون کے وجہ سے بھی بگڑنے کے آثار ہیں تو دوستو جب بھی آپ اس کا استعمال کریں تو ڈاکٹر کی صلاح اس کے اوپر لے لیں اور خاص کر کے ایک بات یاد رکھیں آپ سیلف میڈکیشن نہ کریں سیلف میڈکیشن کی وجہ سے بہت سارے مزیر اثرات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے آپ اس کو دیکھئے گا ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر لنک کے اندر آپ کو مل جائیں گی دوستو اگر آپ یہ ویڈیو انیسیل یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ہم جیسے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ آپ کا دن اچھا